بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربی الاول کے اس مقدس اور بابرکت مہینے میں جس طرح کچھ وظائف ہیں ان کی بڑی عظمت ہے اور ایک چیز ایسی عظیم چیز اور ایسی محبوب اور اتنی پیاری کہ آپ سن کر خوش بھی ہو جائیں گے اور دھنگ بھی رہ جائیں گے وہ چیز کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی خوشبو ہے یعنی آپ سمجھ لیں کہ خوشبو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر چیز سے خوشبو ہے آپ کے ہاتھوں سے علیدہ خوشبو آنکھوں سے علیدہ خوشبو پاؤں سے علیدہ خوشبو آپ جو لباس پہنتے تھے اس کی علیدہ خوشبو اور یہ خوشبو آپ کو نبوت ملنے کے بعد نہیں ملی بچپن سے ابتدا سے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے لے کر قبیلہ ساد میں اپنی بستی میں لے کر گئی میں نے تو جاتے وقت خوشبو محسوس کی جیسے ہی بستی میں پہنچے پوری بستی خوشبو سے مہتر ہو گئی اور لوگ مجھے مبارکیں دینے آگئے خوشبو پوری بستی میں پھیل گئی خوشبو کی کیا کیفیت ہوتی ہے بند شیشی میں ہو آپ کھولیں گے تو تب خوشبو آئے گی پوری بستی میں خوشبو پھیل جانا بہت ہی حیران کن بات ہے بڑی عظیم بات ہے اور پھر سب سے بڑی بات کوئی آدمی بیمار ہو جاتا وہ سیدھے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ مبارک اس کے ساتھ ہاتھ مس کر کے اپنے جسم پہ پھیر لیتے ایک تو ان کا جسم مہتر ہو جاتا خوشبو والا ہو جاتا اور اگر کوئی بیماری تکلیف ہوتی اس سے بھی اللہ شفا دے دیتے کتنی بڑی بات ہے یہ بچمن کی بات میں کر رہا ہوں اور جیسے جیسے اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے انعامات اپنا فضل و کرم اپنی رحمتیں بڑھاتے گئے اسی طرح خوشبو بھی بڑھتی گئی بڑھتی گئی اور ایسی ہو گئی کہ دنیا کی کوئی خوشبو بھی کسٹوری ہو عمبر ہو اس سے عالی قسم کی کوئی خوشبویں ہوں کوئی خوشبو آپ کی خوشبو کا یعنی آپ کے پسینہ مبارک کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس کا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں مشہور واقعہ ہے کتابوں میں ہو سکتا آپ نے پڑھا بھی ہو علماء سے سنا بھی ہو تو واقعہ بتانے سے پہلے میں آپ سے یہ بات گزارش کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں گا یہ نسبت آپ کو بھی مل جائے گی وہ خوشبو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک میں تھی وہ تو کسی کو نہیں مل سکتی وہ کوئی بڑے سے بڑے صحابی کو بھی وہ نہیں مل سکتی وہ تو ایک منفرد چیز تھی لیکن یہ ہوگا آپ وہ عمل وہ طریقہ وہ وظیفہ جو میں بتاؤں گا وہ آسان سی چیز ہوگی اس کا تعلق اسی مہینے کے ساتھ ہوگا اگر آپ کریں گے آپ کے جسم سے جو ایسے تعفن ہے دوسرا بندہ محسوس کرتا ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگا آپ خود محسوس کریں گے کہ میرے سانس لینے میں جو بدبو سے ظاہر ہوتی تھی یا میرے جسم میں سے میرے پسینے میں سے وہ چیز باقی نہیں رہی وہ ختم ہو جائے گی یہ بہت بڑی بات ہے اب جو باقیہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت تھا گرمی کا موسم تھا آرام فرما رہے تھے سوئے ہوئے تھے اس عورت نے سوچا بہت ہی بہترین موقع مل گیا بڑا اچھا چانس مل گیا وہ خاندانِ قریش کی عورت تھی بڑی محبت کرنے والی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے پورے خاندان سے یہ محبت بھی بڑی چیز ہے اللہ مجھے بھی آپ سب کو یہ سچی محبت نصیب فرما دے اس عورت نے سوچا جو خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں ہے یہ اور کسی چیز میں نہیں ہے اس نے بڑی کوشش کے ساتھ تاکہ آپ کے آرام میں بھی خلل نہ پڑے آپ کی نیند بھی خرام نہ ہو آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے جس طرح سفید موتی چمکتے ہیں جب ان کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے وہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں اس طرح آپ کے پیشانی مبارک کے اوپر پسینے کے وہ قطرے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے اس نے بڑے آہستہ سے شیشی قریب کی تاکہ یہ قطرے اس شیشی میں میں ڈال کر محفوظ کرلوں جیسے ہی اس نے وہ شیشی ساتھ لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی وہ پریشان بھی ہو گئی ڈر بھی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے بڑی محبت سے پوچھا کیا کر رہی ہو کیا آپ کا مقصد ہے وہ عرض کرنی لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو میں نے آپ کے پسینہ مبارک میں جو خوشبو دیکھی وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں دیکھی میں یہ چاہتی ہوں میری بیٹی کی شادی ہے یہ خوشبو میں اس موقع کے اوپر استعمال کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی انگلی سے پسینے کو نچوڑ کر اس شیشی میں ڈال دیا اور چھوٹی سی شیشی وہ بھر کے دے دی اس وقت سے جب وہ شیشی ان کے گھر میں چلی گئی وہ گھر مشہور ہو گیا خوشبووں والا گھر یعنی کتنی بڑی بات ہے جن کے پسینہ مبارک کے اندر اتنی خوشبو ہو آج تاکہ تم نے کسی کے پسینے میں خوشبو نہیں دیکھی ہوگی وہ کتنی رحمت والا نبی ہوگا وہ کتنا اللہ کا محبوب ہوگا اس نبی کے طریقوں کے اوپر ہم چلیں تو ہمیں کون سی چیز ہے جو نہیں ملے گی دنیا کی بھی نعمتیں ملیں گی بھی اور آخرت کی بھی ملیں گی اب میں نے آپ سے جو وظیفے کا وعدہ کیا ہے وہ بھی سن لیں اس مبارک مہینے کے اندر جیسے ہی آپ کو ربی الاول کا چاند نظر آئے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار درود پاک پڑھنے سے ہے جو لوگ مدینہ منورہ جانے کی سعادت رکھتے ہیں یا جن کو وہ سعادت نصیب ہو گئی ہے وہاں بھی یہ حکم ہے کسرت سے درود پاک پڑھیں آپ چاند نظر آتے ہی پورا مہینہ درود پاک پڑھتے رہیں کوئی گننے کی ضرورت نہیں کوئی شمار کرنے کی ضرورت نہیں جب بھی آپ کو ٹائم ملے پڑھتے رہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کا فارغ وقت ہو آپ درود پاک پڑھتے رہیں پورا مہینہ ویسے تو سارا سال پڑھنے کا حکم ہے لیکن اس میں کچھ اضافہ کر دیں زیادتی سے پڑھیں کسرت سے پڑھیں انشاءاللہ آپ کو اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے پسینے سے جو بدبو آتی ہے پسینے میں ہر ایک بدبو ہوتی ہے لیکن بعض آدمیوں کی بدبو ظاہر ہوتی ہے دوسرے کو بھی پتا چلتا ہے آپ کی وہ بدبو جو زیادتی کے طور پر ہے وہ ختم ہو جائے گی اسی طرح آپ کے سانس لینے میں جو بدبو ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے آپ خود محسوس کریں گے میں انتہائی صاف اور شفاف ہوں یہ پاکیزگی یہ طہارت بھی ایمان کا ایک حصہ ہے یہ آپ کو کسرت سے درود پاک پڑھنے سے یہ مل جائے گی اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی جو سچی محبت ہے وہ بھی بڑھ جائے گی درود پاک آپ جانتے ہیں کہ بہت قسم کے ہیں افضل ترین درود ابراہیم ہے یہ پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی پڑھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے اگر آپ صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہیں تو یہ بھی آپ پر درود ہے مختصر صلی اللہ علیہ نبیہ امی یہ یہ بھی درود ہے اس طرح بہت سے درود ہیں کتابوں کے اندر لکھے ہوئے لیکن افضل ترین درود ابراہیم ہے آپ کسرت سے درود ابراہیم پڑھیں اگر دوسرے کوئی پڑھتے ہیں تو ان کی بھی اجازت ہے ممانعت نہیں ہے اللہ رب العزت مجھے بھی کسرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے میرے محترم تمام سامین کو اور میری محترم ماںوں بہنوں بیٹیوں کو بھی یہ سعادت اللہ نصیب فرمائے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تاکہ کے لئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ